محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے ابن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے جابر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی اِذْ هَمَّتْ تَعِفْتَانِ مِنْكُمْ أَنْتَفْشَلَى سورہ آل امران آیت نمبر ایک سو بائیس یعنی بنی حارسہ اور بنی سلمہ کے بارے میں میری یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی جبکہ اللہ آگے فرما رہا ہے کہ اور اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکاون صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا ہم کو عمرو بن دینار نے خبر دی اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا جابر کیا نکاح کر لیا میں نے عرض کیا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری سے یا بیوہ سے میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کماری للکی سے کیوں نہ کیا جو تمہارے ساتھ کھیلا کرتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد عہد کے لڑائی میں شہید ہو گئے نو للکیاں چھوڑیں پس میری نو بہنیں موجود ہیں اس لیے میں نے مناسب نہیں خیال کیا کہ انہی جیسی ناتذر بکار للکی انہی کے پاس لاکر بٹھا دوں بلکہ ایک ایسی عورت لاؤں جو ان کی دیکھ پھال کر سکے اور ان کی صفائی و ستھرائی کا خیال رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ اچھا کیا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار باون احمد بن عبی شریح نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن موسیٰ نے خبر دی ان سے شیبان نے بیان کیا ان سے فراس نے ان سے شعبی نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ اہد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے اور قرض چھوڑ گئے تھے اور چھے لڑکیاں بھی جب درختوں سے کھجور اتارے جانے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیان کیا کہ مائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے میرے والد صاحب اہد کی لڑائی میں شہید ہو گئے اور قرض چھوڑ گئے ہیں میں جانتا تھا کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں اور کچھ نرمی برتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہر قسم کی کھجور کا الگ الگ ڈھیر لگالو میں نے حکم کے مطابق عمل کیا اور پھر آپ کو بلانے گیا جب قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تو جیسے اس وقت مجھ پر اور زیادہ بڑھا کٹھے کیونکہ وہ یہودی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ طرز عمل دیکھا تو آپ پہلے سب سے بڑے ڈھیر کے چاروں طرف تین مرتبہ گھومیں اس کے بعد اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا اپنے قرض خواہوں کو بلالاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر انہیں ناپ کے دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے والد کی طرف سے ان کی ساری امانت ادا کر دی میں اس پر خوش تھا کہ اللہ تعالی میرے والد کی امانت ادا کرا دے اور میں اپنی بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی نہ لے جاؤں لیکن اللہ تعالی نے تمام دوسرے ڈھیر بچا دیئے بلکہ اس ڈھیر کو بھی جب میں نے دیکھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے اس میں سے ایک کھجور کا دانا بھی کم نہیں ہوا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار تریپن ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے ان کے دادا سے کہ سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا غزوہ اہد کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ دو اور اصحاب یعنی جبرائیل اور میکائی انسانی صورت میں آئے ہوئے تھے وہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے کر کفار سے بڑی سختی سے لڑ رہے تھے ان کے جسم پر سفید کپلے تھے میں نے انہیں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چون مروان بن مغاویہ نے بیان کیا کہا ہم سے حاشم بن حاشم سعیدی نے بیان کیا کہا میں نے سعید بن مصیب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ اہد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر مجھے نکال کر دیئے اور فرمایا خوب تیر برسائے جا میرے ماں باپ تم پر فیدا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پچپن یحیہ نے بیان کیا ان سے یحیہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے سعید بن مصیب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ اہد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حمد افضائی کیلئے اپنے والد اور والدہ دونوں کو جمع فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فیدا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھپن لحس بن سعید نے بیان کیا ان سے یحیہ بن کسیر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن المصیب نے انہوں نے بیان کیا کہ سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اہد کے موقع پر میری حمد بڑھانے کے لئے اپنے والد اور والدہ دونوں کو جمع فرمایا ان کے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے تھی جو آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب وہ جنگ کر رہے تھے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار ستاون ابو نائیم نے بیان کیا کہا ہم سے مصار نے بیان کیا ان سے سعاد نے ان سے ابن شداد نے بیان کیا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کے سوا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے دعا میں ماں باپ دونوں کو بائیں تو جمع کر رہے ہوں صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار اٹھاون یسرہ بن صفان نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے عبداللہ بن شداد نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعاد بن مالک کے سوا میں نے اور کسی کے لئے ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کا ایک سعاد سے ذکر کرتے نہیں سنا میں نے خود سنا کہ اہد کے دن آپ فرما رہے تھے سعاد خوب تیر برساؤ میرے باپ اور ماں تم پر قربان ہوں صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار انسٹھ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے معتمر نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ابو عثمان بیان کرتے تھے کہ ان غزوات میں سیجن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے قتال کیا بعض غزوہ اہد میں ایک موقع پر آپ کے ساتھ طلحہ اور سعاد کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا ابو عثمان نے یہ بات حضرت طلحہ اور سعاد رضی اللہ عنہ سے روایت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ساٹھ چار ہزار اکسٹھ عبداللہ بن عبیل اسود نے بیان کیا کہا ان سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے محمد بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سائب بن یزید سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ مائے عبدالرحمن بن عوف طلحہ بن عبداللہ مقداد بن اسود اور سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہا ہوں لیکن میں نے ان حضرات میں سے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا صرف طلحہ رضی اللہ عنہ سے غزوہ اہد کے مطالق حدیث سنی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار باسٹھ وقی نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا جو شل ہو چکا تھا اس ہاتھ سے انہوں نے غزوہ اہد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ترے سٹھ عبدالوارس نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ اہد میں جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو کر پسپا ہوئے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چمڑے کی ڈھال سے حفاظت کر رہے تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے تیر انداز تھے اور کمان خوب کھینچ کر تیر چلایا کرتے تھے اس دن انہوں نے دو یا تین کمانیں توڑ دی تھیں مسلمانوں سے کوئی اگر تیر کا ترکش لیے گزرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے یہ تیر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہیں رکھتے جاؤ انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کو دیکھنے کے لیے سر اٹھا کر جھانکتے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں سر مبارک پو پر نہ اٹھائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے کوئی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر لگ جائے میری گردن آپ سے پہلے ہے اور میں نے دیکھا کہ جنگ میں حضرت عائشہ بنت عبیبکر اور انصر رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم اپنے کپلے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی اور مشکیزیں اپنی پیٹھوں پر لیے دوڑ رہی ہیں اور اس کا پانی زخمی مسلمانوں کو پلا رہی ہیں پھر جب اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو واپس آتی ہیں اور مشک بھر کر پھر لے جاتی ہیں اور مسلمانوں کو پانی پلاتی ہیں اس تین ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے دو یا تین مرتبہ تلوار گر گئی تھی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چونسٹھ عبداللہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروانے ان سے ان کے والد عروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع جنگ عہد میں پہلے مشرقین شکست کھا گئے تھے لیکن عبلیس اللہ کی اس پر لانت ہو دھوکہ دینے کے لیے پکارنے لگا آئے عباد اللہ مسلمانوں اپنے پیچھے والوں سے خبردار ہو جاؤ اس پر آگے جو مسلمان تھے وہ لوٹ پڑے اور اپنے پیچھے والوں سے بھڑ گئے حضرت حدیفہ بن عیمان رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو ان کے والد حضرت عیمان رضی اللہ عنہ انہی میں ہیں جنہیں مسلمان اپنا دشمن مشرق سمجھ کر مار رہے تھے وہ کہنے لگے مسلمانوں یہ تو میرے والد ہیں میرے والد اور وہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا پس اللہ کی قسم انہوں نے ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک قتل نہ کر لیا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ مسلمانوں کی غلطی معاف کرے اور وہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے بسرت یعنی میں دل کی آنکھوں سے کام کو سمجھتا ہوں اور ابسرت آنکھوں سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بسرت اور ابسرت کے ایک ہی معنی ہے ابسرت دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور ابسرت ظاہر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پینسٹھ ابو حمزہ نے خبر دی ان سے عثمان بن موہب نے بیان کیا کہ ایک صاحب بیت اللہ کے حج کے لیے آئے تھے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا کہ یہ بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ قریش ہے پوچھا کہ ان میں شیخ کون ہیں بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ صاحب ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ مجھ سے واقعات صحیح بیان کر دیجئے اس گھر کی حرمت کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوِ عہد کے موقع پر پسپائی اختیار کی تھی انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے انہوں نے پوچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں تھے کہا کہ ہاں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بیعتر زوان صلی حدیبیہ میں بھی پیچھے رہ گئے تھے اور حاضر نہ ہو سکے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے اس پر ان صاحب نے مارے خوشی کہ اللہ اکبر کہا لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں آؤ میں تمہیں بتاؤں گا اور جو سوالات تم نے کیے ہیں ان کی میں تمہارے سامنے تفصیل بیان کر دوں گا عہد کی لڑائی میں فرار سے متعلق جو تم نے کہا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے بدر کی لڑائی میں ان کے نہ ہونے کے متعلق جو تم نے کہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہ تھی اور وہ بیمان تھی آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اس شخص کے برابر سواب ملے گا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا اور اسی کے برابر مال غریمت سے حصہ بھی ملے گا بیعت رضوان میں ان کی عدم شرکت کا جہاں تک سوال ہے تو وادی مکہ میں عثمان بن افقان رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی شخص ہر دل عزیز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بجائے اسی کو بھیج دے اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجنا پڑا اور بیعت رضوان اس وقت ہوئی جب وہ مکہ میں تھے بیعت لیتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے اور اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے اب جا سکتے ہو البتہ میری باتوں کو یاد رکھنا صحیح بخاری حدیث عمر 4066 عمرو بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے زہر نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسیق نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ اہد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے پیدل دستے کا امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا لیکن وہ لوگ شکست خردہ ہو کر آئے آیت وَرْرَسُولَ يَدْعُوكُمْ فِي أَخَرْكُمْ انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور یہ حزیمت اس وقت پیش آئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکار رہے تھے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار سرسٹھ یزید بن زوری نے بیان کیا ان سے سعید نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے سنا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں میں تھا جنے غزوہ اہد کے موقع پر اونگ نیا گھیرا تھا اور اسی حالت میں میری تلوار کئی مرتبہات سے چھوٹ کر بے اختیار گر پڑی تھی میں اسے اٹھا لیتا پھر گر جاتی اور میں اسے پھر اٹھا لیتا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار سٹھ عبداللہ نے خبر دی کہا ہم کو معاملہ نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سالم نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آخری رکعت کی رکوع سے ذر مبارک اٹھاتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ فلان فلان اور فلان یعنی صفان بن امیہ سحیل بن عمرو اور حارس بن حشام کو اپنی رحمت سے دور کر دے یہ دعا آپ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد کے بات کرتے تھے اس پر اللہ تعالی نے آیت لئیس لکا من الامر شیع فانہم ظالمون آل عمران آیت نمبر اکسو اٹھائیس تک نازل کی صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار انتر ہنزلہ بن نبی صفیان سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفان بن امیہ سحیل بن امرو اور حارس بن حشام کے لئے بددعا کرتے تھے اس پر یہ آیت لئیس لکا من الامر شیع سفعنہم ظالمون تک نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار ستر لئیس نے بیان کیا ان سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ سعال باب نبی مالک نے بیان کیا کہ حضرت امر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے خواتین میں چادریں تقسیم کروائیں ایک امدہ قسم کی چادر باقی بچ گئی تو ایک صحاب نے جو وہی موجود تھے ارز کیا یا امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کا اشارہ حضرت امی کلسوم بن تعلی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا لیکن حضرت امر رضی اللہ عنہ بولے کہ حضرت امی صلیت رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ مستحق ہیں حضرت امی صلیت رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ انسار سے تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی حضرت امر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غزوہ احد میں وہ ہمارے لئے پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار اکھتر عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمان نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن فضل نے ان سے سلمان بن یسار نے ان سے جعفر بن عمرو بن عمیہ زمری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوا اور جب حمز پہنچے تو مجھ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو وحشی ابن حراببشی جس نے غزوہ احد میں حمز رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور ہندہ زوجہ ابو سفیان نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا سے تعارف ہے ہم چل کے ان سے حمز رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ضرور چلو وحشی حمز میں موجود تھا تناچہ ہم نے لوگوں سے ان کے بارے میں معلوم کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ اپنے مکان کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی بڑا سا کپہ ہو انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم ان کے پاس آئے اور تھوڑی دیر ان کے پاس کھڑے رہے پھر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا بیان کیا کہ عبیداللہ نے اپنے امامہ کو جسم پر اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ وحشی صرف ان کی آنکھیں اور پاؤں دیکھ سکتے تھے عبیداللہ نے پوچھا اے وحشی کیا تم نے مجھے پہچانا راوی نے بیان کیا کہ پھر اس نے عبیداللہ کو دیکھا اور کہا کہ نہیں خدا کی قسم البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا اسے ام قتال بنت عبیل آئیس کہا جاتا تھا پھر مکہ میں اس کے یہاں ایک پچہ پیدا ہوا اور میں اس کے لیے کسی آناج کی تلاش کے لیے گیا تھا پھر میں اس بچے کو اس کی رضائی ماں کے پاس لے گیا اور اس کی والدہ بھی ساتھ تھی غالباً میں نے تمہارے پاؤں دیکھے تھے بیان کیا کہ اس پر عبیداللہ بن عدی اللہ عنہ انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیا اور کہا ہمیں تم حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات بتا سکتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں بات یہ ہوئی کہ بدر کی لڑائی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا میرے آقا جبیر بن موتام نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو میرے چچا تعیمہ کے بدلے میں قتل کر دیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے انہوں نے بتایا کہ پھر جب قریش آینین کی جنگ کے لیے نکلے آینین اہد کی ایک پہاڑی ہے اور اس کے اور اہد کے درمیان ایک وادی حائل ہے تو میں بھی ان کے ساتھ جنگ کے ارادے سے ہو لیا جب دونوں فوجیں آمنے سامنے لڑنے کے لیے سفارہ ہوئیں تو قریش کی صفمے سے سبا بن عبدالعزاہ نکلا اور اس نے آواز دی ہے کوئی لڑنے والا بیان کیا کہ اس کی اس دعوت مبارزت پر امیر حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نکل کر آئے اور فرمایا اے سبا اے ام انمار کے بیٹے جو عورتوں کے ختمیں کیا کرتی تھی تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے بیان کیا کہ پھر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا اب وہ واقعہ گزرے ہوئے دن کی طرح ہو چکا تھا وحشی نے بیان کیا کہ ادھر میں ایک چٹان کے نیچے حمزہ رضی اللہ عنہ کی تاک میں تھا اور جو ہی وہ مجھ سے قریب ہوئے میں نے ان پر اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا نیزہ ان کی ناف کے نیچے جا کر لگا اور ان کی سیرین کے پار ہو گیا بیان کیا کہ یہی ان کی شہادت کا سبب بنا پھر قریش واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا اور مکہ میں مقیم رہا لیکن جب مکہ بھی اسلامی سلطنت کے تحت آ گیا تو میں تائف چلا گیا تائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قاسد بھیجا تو مجھ سے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ انبیاء کسی پر زیادتی نہیں کرتے اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری پچھلی تمام غلطیاں معاف ہو جائیں گی سنانچہ میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے پہنچا اور آپ نے مجھے دیکھا تو تاریافت فرمایا کیا تمہارا ہی نام وحشی ہے میں نے ارز کیا کہ جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا میں نے ارز کیا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں معلوم ہے وہی صحیح ہے حضور نے اس پر فرمایا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی صورت مجھے کبھی نہ دکھاؤ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نکل گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب افات ہوئی تو مسلمہ کذاب نے خروج کیا اب میں نے سوچا کہ مجھے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں ضرور شرکت کرنی چاہیے ممکن ہے میں اسے قتل کر دوں اور اس طرح حمزہ رضی اللہ عنہوں کے قتل کا کچھ بدل ہو سکے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بھی اس کے خلاف جنگ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نکلا اس سے جنگ کے واقعات سب کو معلوم ہیں بیان کیا کہ مدان جنگ میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسلمہ ایک دیوار کی دراز سے لگا کھڑا ہے جیسے گندمی رنگت کا کوئی اونٹ ہو سر کے بال پریشان تھے بیان کیا کہ میں نے اس پر بھی اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا نیزہ اس کے سینے پر لگا اور شانوں کو پار کر گیا بیان کیا کہ اتنے میں ایک صحابی انساری جھپتے اور تلوار سے اس کی کھوپلی پر مارا عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن فضل نے بیان کیا کہ پھر مجھے سلمان بن عیسار نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ مسلمہ کے قتل کے بعد ایک لڑکی نے چھت پر کھڑی ہو کر اعلان کیا کہ امیر المومنین کو ایک کال غلام یعنی حضرت وحشی نے قتل کر دیا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار بہتر عبدالرزاق نے بیان کیا ان سے معامر نے ان سے ہمام نے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا غزب اس قوم پر انتہائی سخت ہوا جس نے اس کے نبی کے ساتھ یہ کیا آپ کا اشارہ آگے کے دندان مبارک کے ٹوٹ جانے کی طرف تھا اللہ تعالی کا غزب اس شخص عبی بن خلف پر انتہائی سخت ہوا جسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار تہتر یحیٰ بن سعید اموی نے بیان کیا کہا ہم سے ابن جریج نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی کا اس شخص پر انتہائی غزب نازل ہوا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تھا اللہ تعالی کا انتہائی غزب اس قوم پر نازل ہوا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو غزوہ اہد کے موقع پر خون آلود کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار چوہتر خطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور انہوں نے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ اہد کے موقع پر ہونے والے زخموں کے مطالق پوچھا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا اور کس دوا سے آپ کا علاج کیا گیا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب زادی خون کو دھو رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ نکلا آ رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا جس سے خون کا آنا بند ہو گیا اسی دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا اور خود سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار پچھتر ابو غاسم نے بیان کیا کہا ہم سے ابن جریج نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب اس شخص پر نازل ہوا جسے اللہ کے نبی نے قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب اس شخص پر نازل ہوا جس نے یعنی عبداللہ بن قمیہ نے لعنت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو خونہ خون کیا تھا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار چھے اتر ابو معاویہ نے بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آیت وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے آواز پر لبیک کہا انہوں نے عروہ سے اس آیت کے مطالق کہا میرے بھانجے تمہارے والد زبیر رضی اللہ عنہ اور نانا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے احد کے لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تکلیف پہنچنی تھی جب وہ پہنچی اور مشرقین واپس جانے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خطرہ ہوا کہیں وہ پھر لوٹ کر حملہ نہ کریں اس لئے آپ نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنے کون کون جائیں گے اس وقت ستر صحابہ رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے راوی نے بیان کیا کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ستتر معاذ بن حشام نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے قطادہ نے بیان کیا کہ عرب کے تمام قبائل میں کوئی قبیلہ انسار کے مقابلے میں اس عزت کو حاصل نہیں کر سکا کہ اس کے سب سے زیادہ آدمی شہید ہوئے اور وہ قبیلہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت کے ساتھ اٹھے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ غزوہ اہد میں قبیلہ انسار کے ستر آدمی شہید ہوئے بارماؤنا کے حادثے میں اس کے ستر آدمی شہید ہوئے اور یمامہ کی لڑائی میں اس کے ستر آدمی شہید ہوئے راوی نے بیان کیا بارماؤنا کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پیش آیا تھا اور یمامہ کی جنگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں ہوئی تھی جو مسلمہ قذاب سے لڑی گئی تھی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار اٹھتر لیس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الرحمن بن قعب بن مالک نے اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے شہدہ کو ایک ہی کپڑے میں دو دو کفن دیا اور آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کا عالم سب سے زیادہ کون ہے جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتایا جاتا تو لہد میں آپ انہی کو آگے فرماتے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان سب پر گواہ رہوں گا پھر آپ نے تمام شہدہ کو خون سمیت دفن کرنے کا حکم فرما دیا اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار اناسی ابو الولید نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے ابن المنقدر نے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے تو میں رونے لگا اور بار بار ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا تھا صحابہ مجھ کو روکتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا فاطمہ بنت عمرو رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ کی بہن بھی رونے لگیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ رو مت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تب کیا یا ماں تک بیا فرمایا راوی کو شک ہو گیا فرشتے برابر ان کے لاش پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے یہاں تک کہ ان کو اٹھا لیا گیا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار اسی ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے یزید بن عبداللہ بن ابی بردانے ان سے ان کے دادا ابو بردانے اور ان سے موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا اور اس سے اس کی دھار ٹوٹ گئی اس کی تعبیر مسلمانوں کے اس نقصان کی شکل میں ظاہر ہوئی جو غزوہ عہد میں اٹھانا پڑا تھا پھر میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ امدہ ہو گئی جیسی پہلے تھی اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے فتح اور مسلمانوں کے پھر اثر انو اجتماع کے صورت میں ظاہر کی میں نے اسی خواب میں ایک گائے دیکھی تھی جو زبا ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے تمام کام خیر و برکت لیے ہوئے ہوتے ہیں اس کی تعبیر وہ مسلمان تھے جو اہد کی لڑائی میں شہید ہوئے صحیح بخاری حدیث نبر چار ہزار اکاسی زہر نے بیان کیا کہا ہم سے عامش نے بیان کیا ان سے شقیق نے اور ان سے خباب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کی اور ہمارا مقصد اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنا تھا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثواب دیتا اب بعض لوگ تو وہ تھے جو اللہ سے جاملے اور دنیا میں انہوں نے اپنا کوئی ثواب نہیں دیکھا مصد بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے غزوِ عہد میں انہوں نے شہادت پائی اور ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی اس چادر سے کفن دیتے وقت جب ہم ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے سر چھپا دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو یا آپ نے یوں فرمایا کیا القو الارج لہی من الازخر یعنی ان کے پیروں پر ازخر گھاس ڈال دو دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے اور ہم میں بعض وہ ہیں جنہیں ان کے اس عمل کا پھل اسی دنیا میں دے دیا گیا اور وہ اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار بیاسی نصر بن علی نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے قبر دی انہیں قرآن بن خالد نے انہیں قطادہ نے اور انہوں نے حضرت انس عدی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تیراسی امام مالک نے خبر دی انہیں مطلب کے قلام عمرو بن عبی عمرو نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر سے واپس ہوتے ہوئے اہد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا اور میں ان دو پتھریلے میدانوں کے درمیان علاقے مدینہ منورہ کو حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چورہ سی لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے حضرت اقبہ بن عام رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہدائے اہد پر نماز جنازہ عدا کی جیسے مردوں پر عدا کی جاتی ہے پھر آپ نمبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارے آگے جاؤں گا میں تمہارے حق میں گواہ رہوں گا میں اب بھی اپنے حوز کوسر کو دیکھ رہا ہوں مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں تا فرمائی گئی ہیں یا آپ نے یوں فرمایا مفاتحِ الارد یعنی زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے بلکہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے لیے حرص کرنے لگو گے صحیح بخاری حجیس نمبر 4085 حشام بن یوسف نے خبر دی انہیں معمر بن راشد نے انہیں زہری نے انہیں عمرو بن نبی صفیان سقفی نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے ایک جماعت مکہ قریش کی خبر لانے کے لیے بھیجی اور اس کا امیر آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا جو آسم بن عمر بن خطاب کے نانا ہے یہ جماعت روانہ ہوئی اور جب اسفان اور مکہ کے درمیان پہنچی تو قبیلہ حزیل کے ایک قبیلے کو جسے بنو لحیان کہا جاتا تھا ان کا علم ہو گیا اور قبیلے کے تقریباً سو تیر اندازوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے نشانات قدم کو تلاش کرتے ہوئے چلے آخر ہر ایک ایسی جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں صحابہ کی اس جماعت نے پڑاؤ کیا تھا وہاں ان کھجوروں کی گھٹلیاں مری جو صحابہ مدینہ سے لائے تھے قبیلے والوں نے کہا کہ یہ تو یسرب کی کھجور کی گھٹلی ہے اب انہوں نے پھر تلاش شروع کی اور صحابہ کو پا لیا آسم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو صحابہ کی اس جماعت نے ٹیلے پر چڑھ کر پناہ لی قبیلے والوں نے وہاں پہنچ کر ٹیلے کو اپنے گھرے میں لے لیا اور صحابہ سے کہا کہ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں اور اہد کرتے ہیں کہ اگر تم نے ہتھیار ڈال دیئے تو ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے اس پر آسم رضی اللہ عنہ بولے میں تو کسی کافر کی حفاظت و آمن میں اپنے کو کسی صورت میں بھی نہیں دے سکتا اے اللہ ہمارے ساتھ پیش آنے والے حالات کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دے چنانچہ ان صحابہ نے ان سے قتال کیا اور آسم اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ ان کے تیروں سے شہید ہو گئے خبیلے والوں نے پھر حفاظت و آمان کا یقین دلایا یہ حضرات ان کی یقین دہانی پر اتر آئے پھر قبیلے والوں نے انہیں پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا تو ان کی کمان کی تانت اتار کر ان صحابہ کو انہی سے باند دیا تیسرے صحابی جو خبیب اور زید کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری پہلی غدداری ہے انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا پہلے تو قبیلے والوں نے انہیں گھسیٹا اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے زور لگاتے رہے لیکن جب وہ کسی طرح تیار نہ ہوئے تو انہیں وہیں قتل کر دیا اور خبیب اور زید کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے پھر انہیں مکہ میں لا کر بیچ دیا خبیب رضی اللہ عنہ کو تو حارس بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خرید لیا کیونکہ خبیب رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں حارس کو قتل کیا تھا وہ ان کے یہاں کچھ دنوں تک قیدی کی حیثیت سے رہے جس وقت ان سب کا خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل پر اتفاق ہو چکا تو اتفاق سے انہی دنوں حارس کی ایک لڑکی زینب سے انہوں نے موے زیر ناف صاف کرنے کے لیے اس طرح مانگا اور انہوں نے ان کو اس طرح دے دیا تھا ان کا بیان تھا کہ میرے رڑکا میری غفلت میں خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا میں نے جو اسے اس حالت میں دیکھا تو بہت گھبرائی انہوں نے میری گھبرہت کو جان لیا اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے مجھ سے کہا کیا تمہیں اس کا خطرہ ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا انشاءاللہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ان کا بیان تھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے انہیں انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا حالانکہ اس وقت مکہ میں کسی طرح کا پھل موجود نہیں تھا جبکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی تھے تو وہ اللہ کی بھیجی ہوئی روزی تھی پھر حارس کے بیٹے قتل کرنے کے لیے انہیں لے کر حرم کی حدود سے باہر گئے خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا مجھے دورہ کا نماز پڑھنے کی اجازت دو انہوں نے اجازت دے دی اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے فرمایا کہ اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو اور زیادہ نماز پڑھتا خبیب رضی اللہ عنہ ہوئی پہلے وہ شخص ہیں جن سے قتل سے پہلے دورہ کا نماز کا طریقہ چلا ہے اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے بددعا کی اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے ہلاک کر دے اور یہ اشعار پڑھے جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواں نہیں کہ کس پہلو پر اللہ کی راہ میں مجھے قتل کیا جائے گا یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر وہ چاہے گا تو جسم کے ایک ایک کٹے ہوئے ٹکڑے میں برکت دے گا پھر اقبا بن حارس نے کھڑے ہو کر انہیں شہید کر دیا اور قریش نے آسم رضی اللہ عنہ کے لاش کے لیے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے آسم رضی اللہ عنہ نے قریش کے ایک بہت بڑے سردار کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کی ایک فوج کو بادل کی طرح ان کے اوپر بھیجا اور ان بھیڑوں نے ان کی لاش کو قریش کے آدمیوں سے محفوظ رکھا اور قریش کے بھیجے ہوئے یہ لوگ ان کے پاس نہ پھٹک سکے کچھ نہ کر سکے صحیح بخاری حدیث عمر 4086 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے انہوں نے جابر سے سنا کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو ابو سروع اقبہ بن حارس نے قتل کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4086 ابو معمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارس بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کے لیے بھیجی تھی انہیں قاری کہا جاتا تھا راستے میں بن سلیم کے دو قبیلے رال اور زکوان نے ایک کونے کے قریب ان کے ساتھ مظاہمت کی یہ کونہ بارمونہ کے نام سے مشہور تھا صحابہ نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم ہم تمہارے خلاف یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ضرورت پر معمور کیا گیا ہے لیکن کفار کے ان قبیلوں نے تمام صحابہ کو شہید کر دیا اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ان کے لیے ایک مہینے تک بدعا کرتے رہے اسی دن سے دعا قنوط کی ابتدا ہوئی ورنہ اس سے پہلے ہم دعا قنوط نہیں پڑھا کرتے تھے اور عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا کہ ایک صاحب قاسم احول نے انس رضی اللہ عنہ سے دعا قنوط کے بارے میں پوچھا کہ یہ دعا رکو کے بعد پڑھی جائے گی یا قرطِ قرآن سے فارغ ہونے کے بعد رکو سے پہلے انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ قرط سے فارغ ہونے کے بعد رکو سے پہلے صحیب بخاری حدیث عمر چار ہزار اٹھاسی قطادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد ایک مہینے تک قنوط پڑھی جس میں آپ عرب کے چند قبائل رال و زکوان وغیرہ کے لیے بددعا کرتے تھے صحیب بخاری حدیث عمر چار ہزار نواسی یزید بن زوری نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رال زکوان عسیہ اور بنو لہیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دشمنوں کے مقابل مدد چاہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر انساری صحابہ کو ان کی کمک کے لیے روانہ کیا اپنی زندگی میں معاش کے لیے دن میں لکڑیاں جمع کرتے تھے اور رات میں نماز پڑھا کرتے تھے جب یہ حضرات بار معونہ پر پہنچے تو ان قبیل والوں نے انہیں دھوکہ دیا اور انہیں شہید کر دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر ہوئی تو آپ نے صبح کی نماز میں ایک مہینے تک بددعا کی عرب کے انہی چنگ قبائل رال زکوان عسیہ اور بنو لہیان کے لیے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان صحابہ کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی اور ہم اس کی تلاوت کرتے تھے پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی آیت کا ترجمہ ہماری طرف سے ہماری قوم مسلمانوں کو خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے رب کے پاس آگئے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہمیں بھی اپنی نعمتوں سے اس نے خوش رکھا ہے اور قطادہ سے روایت ہے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک صبح کی نماز میں عرب کے چند قبائل یعنی رال زکوان اسیہ اور ونی لہیان کے لئے بدعا کی تھی خلیفہ بن خیات امام بخاری کے شیخ نے یہ اضافہ کیا کہ ہم سے یزید بن زوری نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے یہ ستر صحابہ قبیلہ انسار سے تھے اور انہیں بارمونہ کے پاس شہید کر دیا گیا تھا صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار نوے امام بن یہیہ نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلح نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں ام سلیم انس کی والدہ کے بھائی کو بھی ان ستر سواروں کے ساتھ بھیجا تھا اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مشرکوں کے سردار عامر بن تفیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرارت اور تکبر کی راہ سے تین صورتیں رکھی تھیں اس نے کہا کہ یا تو یہ کی جیئے کہ دیہاتی عبادی پر آپ کی حکومت ہو اور شہری عبادی پر میری ہو یا پھر مجھے آپ کا جانشن مقرر کیا جائے ورنہ پھر میں ہزاروں غطفانیوں کو لے کر آپ پر چڑھائی کر دوں گا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی اور ام فلان کے گھر میں وہ مرز تاؤن میں گرفتار ہوا کہنے لگا کہ اس فلان عورت کے گھر کی جوان اونٹ کی طرح مجھے بھی غدود نکل آیا ہے میرا گھولا لاؤ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر ہی مر گیا بہر حال ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان ایک اور صحابی جو لنگلے تھے اور تیسرے صحابی جن کا تعلق بنی فلان سے تھا آگے بڑھے حرام نے اپنے دونوں ساتھیوں سے بنو عامر تک پہنچ کر پہلے ہی کہہ دیا کہ تم دونوں میرے قریب ہی کہیں رہنا میں ان کے پاس پہلے جاتا ہوں اگر انہوں نے مجھے امن دے دیا تو تم لوگ قریب ہی ہو اور اگر مجھے انہوں نے قتل کر دیا تو آپ حضرات اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جائیں چنانچہ قبیلے میں پہنچ کر انہوں نے ان سے کہا کیا تم مجھے آمان دیتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو میں پہنچا دوں پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچانے لگے تو قبیلے والوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے آ کر ان پر نیزے سے وار کیا ہم آپ نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ نیزہ آرپار ہو گیا تھا حرام کی زبان سے اس وقت نکلا اللہ ہو اکبر کعبے کی رب کی قسم میں نے تو اپنی مراد حاصل کر لی اس کے بعد ان میں سے ایک صحابی کو بھی مشرقین نے پکڑ لیا جو حرام کے ساتھ تھے اور انہیں بھی شہید کر دیا پھر اس مہم کے تمام صحابہ کو شہید کر دیا صرف لنگلے صحابی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے تھے ان شہدہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی تھی آیت یہ تھی اَنَا قَدْ لَقَيْنَا رَبَّنَا فَرْضِيَا نَا وَعَرَدْنَا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل رعال زقوان بن الہیان اور اسیہ کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی تیس دن تک صبح کی نماز میں بددعا کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکانوے حبان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی ان کو معمر نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھ سے سمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ جب حرام بن ملحان کو جو ان کے مامو تھے بارماؤنا کے موقع پر زخمی کیا گیا تو زخم پر سے خون کو ہاتھ میں لے کر انہوں نے یوں اپنا چہرہ اور سر پر لگا لیا اور کہا قابے کے رب کی قسم میری مراد حاصل ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار بانوے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب مکہ میں مشرک لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت چاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہیں ٹھہرے رہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہجرت کی اجازت کے امیدوار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اس کی امید ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انتظار کرنے لگے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکارا اور فرمایا کہ تخلیہ کر لو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صرف میری دونوں لڑکیاں یہاں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم ہے مجھے بھی حجرت کی اجازت دے دی گئی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی سعادت حاصل ہوگی آپ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ چلوگے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں اور میں نے انہیں حجرت ہی کی نیت سے تیار کر رکھا ہے چنانچہ انہوں نے ایک اونٹنی جس کا نام الجدعہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی دونوں بزرگ سوار ہو کر روانہ ہوئے اور یہ غار سور پہاڑی کا تھا اس میں جا کر دونوں پوشیدہ ہو گئے عامر بن فہرہ جو عبداللہ بن تخیل بن سنجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے والدہ کی طرف سے بھائی تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک دودھ دینے والی اونٹنی تھی تو عامر بن فہرہ صبح و شام عام عویشیوں کے ساتھ اسے چرانے لے جاتے اور رات کے آخری حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے غار سور میں ان حضرات کی خوراک اسی کا دودھ تھی اور پھر اسے چرانے کے لیے لے کر روانہ ہو جاتے اس طرح کوئی چروہہ اس پر آگاہ نہ ہو سکا پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار سے نکل کر روانہ ہوئے تو پیچھے عامر بن فہرہ بھی پہنچے تھے آخر دونوں حضرات مدینہ پہنچ گئے ابو عسامہ سے روایت ہے ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا انہیں ان کے والد نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ جب بہرمعونہ کے حادثے میں قاری صحابہ شہید کیے گئے اور عمرو بن امیع زمیری قائد کیے گئے تو عامر بن طفیل نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے ایک لاش کی طرف اشارہ کیا عمرو بن امیع رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ یہ عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ ہیں اس پر عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے دیکھا کہ شہید ہو جانے کے بعد ان کے لاشہ آسمان کی طرف اٹھا لی گئی میں نے اوپر نظر اٹھائی تو لاشہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہی تھی پھر وہ زمین پر رکھ دی گئی ان شہدہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضر جبریل علیہ السلام نے باعث نے خدا بتا دیا تھا چنانچہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر صحابہ کو دی اور فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھی شہید کر دیئے گئے ہیں اور شہادت کے بعد انہوں نے اپنے رب کے حضور میں ارز کی کہ آئے ہمارے رب ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کی اطلاع دے دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ کر کس طرح خوش ہے اور تو بھی ہم سے راضی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے مسلمانوں کو اس کی اطلاع دے دی اسی حادثے میں عروہ بن اسمہ بن صلی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے پھر زبیر کے بیٹے جب پیدا ہوئے تو ان کا نام عروہ انہی عروہ بن اسمہ کے نام پر رکھا گیا منظر بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس حادثے میں شہید ہوئے تھے اور زبیر رضی اللہ عنہ کے دوسرے صحابزادے کا نام منظر انہی کے نام پر رکھا گیا تھا صحیح بخاری حجیث نمبر چار ہزار تیرانوے عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہم کو سلمان تیمی نے خبر دی انہیں ابو مجلز لاحق بن حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک رکو کے بعد دعا قنوط پڑھی اس دعا قنوط میں آپ نے رعال اور زکوان نامی قبائل کے لیے بددعا کی آپ فرماتے تھے کہ قبیلہ سیان اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کی صحیح بخاری حجیث نمبر چار ہزار چورانوے امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن نبی تلہہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے معزز اصحاب قاریوں کو بارباؤنا میں شہید کر دیا تھا تیس دن تک صبح کے نماز میں بددعا کی تھی آپ قبائل رعال بن لحیان اور عصیح کے لیے ان نمازوں میں بددعا کرتے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی اصحاب کے بارے میں جب بارماؤنا میں شہید کر دیئے گئے تھے قرآن مجید کی آیت نازل کی ہم اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے لیکن بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے ہماری قوم کو خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے عاملے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم بھی اس سے راضی ہیں صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار پچانوے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے عاصق بن احول بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے نماز میں قنوط کے بارے میں پوچھا کہ قنوط رکو سے پہلے ہے یا رکو کے بعد انہوں نے کہا کہ رکو سے پہلے میں نے ارز کی کہ فلان صاحب نے آپ ہی کا نام لے کر مجھے بتایا کہ قنوط رکو کے بعد ہے حضرت نصر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ انہوں نے غلط کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد صرف ایک مہینے تک قنوط پڑھی آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہوں کی ایک جماعت کو جو قاریوں کے نام سے مشہور تھی اور جو ستر کی تعداد میں تھے مشرقین کے بعض قبائل کے یہاں بھیجا تھا مشرقین کے ان قبائل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کے بارے میں پہلے حفظ و امان کا یقین دلایا تھا لیکن بعد میں یہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس جماعت پر غالب آگئے اور غداری کی اور انہیں شہید کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر رکو کے بعد ایک مہینے تک قنوط پڑھی تھی اور اس میں ان مشرقین کے لیے بددعا کی تھی صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار چھے انوے جہا بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے عبداللہ عمری نے کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے غزوہ اہد کے موقع پر پیش کیا تاکہ لڑنے والوں میں انہیں بھی بھرتی کر لیا جائے اس وقت وہ چودہ سال کے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کو پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظور فرما لیا اس وقت وہ پندرہ سال کے عمر میں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ستانوے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے سحل بن سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے صحابہ رضی اللہ عنہم خندق کھود رہے تھے اور مٹی ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر ڈال رہے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ آخرت کی زندگی ہی بس آرام کی زندگی ہے پس تو انسار اور مہاجرین کی مغفرت فرما صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اٹھانوے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق فزاری نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے انہوں نے حضرت نصر رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ مہاجرین اور انسار سردی میں صبح صویرہی خندق کھود رہے ہیں ان کے پاس غلام نہیں تھے کہ ان کے بجائے وہ اس کام کو انجام دیتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مشقت اور بھوک کو دیکھا تو دعا کی اے اللہ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے پس انسار اور مہاجرین کی مغفرت فرما صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں نے اس کے جواب میں کہا ہم ہی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کے لیے بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نینڈانوے عمر عقدی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارس بن سعید نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن سحیب نے اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ مدینہ کے گرد مہاجرین و انصار خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھانے لگے اس وقت وہ یہ شیر پڑھ رہے تھے ہم نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ خیر تو صرف آخرت ہی کی خیر ہے پسنسار اور مہاجرین کو دبرکت عطا فرما انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مٹھی جو آتا اور ان صحابہ کے لیے اسے روغن میں جیس کا مزہ بھی بگڑ چکا ہوتا ملا کر پکایا جاتا یہی کھانا ان صحابہ کے سامنے رکھ دیا جاتا صحابہ بھوکے ہوتے یہ ان کے حلق میں چپکتا اور اس میں بدبو ہوتی گویا اس وقت ان کی خوراک تب ہی یہ حال تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو